لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَ دَعُوْا إِلَ اللَّهِ لِلَنَشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْمُنَسَرَ اور کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس پہ حضور کی پیار پہ حضور کی محبت پہ پہلا دیا تو جب حضور علیہ السلام کی ناموس کے قانون کو قالہ قانون کہا گیا اور ایک گستاخہ جس کی گستاخی ثابت ہو گئی اور وہ عدالت سے سزا پا چکی تھی تو اس کے سر پہ جا کے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور تجھے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے ہم تیرے ساتھی ہیں اور تجھے جیل کی صلاحوں سے باہر نکالیں گے اور پھر مقدمہ درج کروانے کے لیے رجوع کیا گیا ایسے شخص کے خلاف جس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور احانت رسول کی حوصلہ افضائی کی تو پھر چونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ کمزوروں پر اثر انداز ہوتا ہے طاقتوروں پر اثر انداز نہیں ہوتا ریمنڈ ڈیوز جیسے لوگ تین قتل کر کے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے یہاں کتنی کتنی کرپشن کرنے والے مگرمت جو ہیں وہ اس طرح بچ کے نکلتے ہیں کہ جس طرح کعبے سے غسل کر کے آئے ہوں تو بالکل پاکیزہ ہو کے نکل جاتے ہیں اور پھر استثناء حاصل ہے صدر کو بھی اور گورنر کو بھی تو قانونی چارہ جو ہی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی پھر اللہ نے ایک شخص کو طاقت دی وہ ذات کا تو سپاہی تھا لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا غازی ممتاز حسین قاضی کے جنازے میں میں خود شامل ہوا ہوں میں نے حج بیت اللہ کیا ہے اور میں نے حج کے بعد اتنا بڑا اعتماد زندگی میں نہیں دیکھا تا حد نظر سروں کا سمندر تھا اور عقیدتوں کا حجوم تھا اور لوگ جنازے کی چارپائی کو جو ہے وہ بلکہ چارپائی نہیں ایمبولرز کو چھو لینا بھی اپنے لئے اعزاز سمجھ رہے تھے کہ اگر ہاتھ ہی مرس ہو جائے تو یہ ماری زندگی کی میراج ہے یہ ہوتی ہے شان یہ ہوتی ہے عظمت یہ ہوتا ہے بانکپن جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر متضلہ نے ظلم کیے اور حاکم وقت بھی ان کے غیرے اثر آ گیا اور امام کو جیل میں لے جایا گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل پر جب کوڑے برسائے جا رہے تھے تو آپ نے کہا جو ظلم کرنے ہیں کر لو آج ہم لاچار ہیں آج ہم مجبور ہیں اور سیاسی قوت شوقت و حشمت طاقت فوجیں جج سب کچھ تمہارے پاس ہیں آج یہاں ہماری کوئی نہیں سن رہا ہم لاچار ہیں لیکن لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے جنازے ہی کریں گے لوگوں کو پتا چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے جب گورنر کا جنازہ پڑھا جانے لگا تو اس وقت ان کو جنازہ پڑھانے والا امام نہیں مل رہا تھا شاہی مسجد کے امام سے کہا اس نے کہا جناب میں نہیں آ سکتا گورنر ہوس کے امام نے کہا نوکری چھوڑ سکتا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا ڈاتا صاحب مسجد کے امام کو کہا گیا اس نے کہا یہ حالق میں اپنے مو پہ کیوں مل ہوں تو ایک سو لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا ہم جنازہ پڑھانے کے لئے تیار نہیں آمادہ نہیں ہے اللہ اکبر پھر ایک شخص کو پکڑ کے لائے گیا لیکن اس نے شرط پہ جنازہ پڑھایا کہ مجھے اس کے بعد غائب کر دینا مجھے پاکستان نہ رہنے دینا اور اس کا جنازہ تین سیکنڈ میں پڑھا گیا اور پتہ ہی نہیں کس نے پڑا کس نے نہیں پڑا وہ کیا جنازہ ہونا تھا اور غازی ممتاز غازی کا جنازہ ابھی گھر پہ تھا تو گرون کھچا کھچ بڑا ہوا تھا کہاں کہاں تک لوگ تھے اور آج وہ تصویریں بولتی ہیں میڈیا نے تو نہیں دکھایا چونکہ میڈیا کہتے ہیں چوتھا ستون ہے لیکن اس چوتھے ستون کے اندر سریعہ اتفاق فونڈری کا لگا ہوا ہے تو اس نے نہیں دکھایا اور نہیں دکھانا تھا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس فقیر کا جنازہ ہوا اور میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار والے مشایخ کو جن کے پاس وقت لینے جائیں تو وقت نہیں ملتا مجمع کے اندر دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ایمبولنس کو ہاتھ ہی لگا لیں کہ اس فقیر کا جنازہ ہے اور پھر جس ڈب سے وہ جنازہ آیا اور جس شان و شوقت سے آیا تو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لئے اور دل تھے کہ سینوں میں لرز رہے تھے اور حجوم بیکرا تھا تا حد نظر لوگوں کا حجوم تھا اور حقیرتوں کے منظر نامے تھے اور سسکیاں عشق آہیں اور جو ہے وہ غم مسرد کی کیفیات کا حجوم ایک طرف دکھ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور دوسری طرف اس کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ ہف تقلیم کے شہنشاہ کو وہ عزاز نہ ملا ہوگا جو عزاز اس فقیر کو نصیب ہو رہا ہے وہ ایک گم نام سپاہی اسے کون جانتا تھا زمانے کے اندر آج مشایق کی آنکھوں کی پتلیوں پر بیٹھا ہوا تھا آج وہ دلوں کے اوپر راج کر رہا تھا آج کلیجے اس کو دیکھ کر کے اور اس کے تربت کو دیکھ کر کے اور اس کے جنازے کو دیکھ کر کے کھنڈے ہو رہے تھے کیا انوکھی داستہ تُو نے رکم کی یار دنیا سے تو چلے جانا ہی ہے مرنا تو ساروں نے ہے لیکن کس بانکپن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے اہلِ علم و دانش اہلِ فکر سائب و غائے اور عوام کیا عقیدتوں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے تو جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آمین اور امین نس privileged کبھنے 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 موسیقا موسیقا